موسیقی 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 15 kg 15 kg سے اگر اب آپ کا ویٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح پی کرنے پڑھیں گے 501 kg کا سو لگیز آپ دھر سے ہی ویٹ کر لیجئے گا 15 kg سے پڑھنا ہو تو اس طرح آپ بچا سکتے ہیں پورے 500 روپے لگیز جمع کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا ٹکٹ ملے گا یہاں پر آپ کا گیٹ نمبر کونسا ہے لگیز کے اوپر بھی آپ کا یہ نمبر لکھا ہوگا بارکوڈ لکھا ہوگا سو یہ آپ سمحل کے رکھئے گا سو جو بھی آپ کا کاؤنٹر ہے آپ کو اس کے کاؤنٹر پر جانا ہوگا گیٹ نمبر جو بھی آپ کو دیا ہوگا سو اس گیٹ نمبر کے اور آپ کو جانا ہوگا ایک چیز کا دھیان دکھئے گا اگر آپ کی فلائٹ دو بجے کی ہے دھائی بجے کی ہے تو آپ کو ایٹریس سے دیڑھ گھنٹہ پہلے ہی ائرپورٹ پہنچ جانا ہے کم سے کم ایک گھنٹہ پہلے تو پہنچنا ہی ہے ہر حالت میں اگر آپ ائرپورٹ آرام سے بھونا چاہتے ہیں تو کم سے کم دیڑھ گھنٹہ پہلا پہنچ جائیے گا تو آپ اس طرح کے ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں ویلوگ بنا سکتے ہیں فوٹو کھیج سکتے ہیں بہت سارے فوٹو کھیجنے کے لئے آپ کو پوائنٹ ملیں گے سو یہ گھنٹہ پہلا آپ کو پہنچنا ہی ہے اب چلتے ہیں کچھ پیٹ پوزا کرنے کے لئے اگر آپ ائرپورٹ میں آکے کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں آپ کو بہت زیادہ کوشنی ملے گا جیسے کہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور آپ کی ایک اور سیونگ کروانے والا ہوں 500 ٹک کی آپ کا جو بھی ٹکٹ ہوگا اس میں آپ کے کھانے پینے کا چارج بھی ہوتا ہے آپ کو فلائٹ کے اندر بھی کھانے پینے ملے گا اگر آپ ائرپورٹ پہ آکے کچھ بھی کھاتے ہیں جیسے میں نے ایک برگر آرڈر کیا تھا سو برگر مجھے ٹو فورٹی کا پڑا تھا سو وہ آپ کو بہت زیادہ کوشنی پڑے گا سو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یا تو باہر سے کچھ کھا پی لیجئے گا یا پھر فلائٹ کے اندر ہی کھائیے گا وہاں پہ آپ کو کھانے انکلوڈ ہوتا ہے سو ائرپورٹ پہ آکے کھانے کی کوئی جدت نہیں ہے تو اس طرح بچا سکتے ہیں کار پانچ سو روپے سو فلائٹ میں میں ابھی گیٹ نمبر اے کی اور جا رہا ہوں اور بیک سائیڈ میں آپ میرے فلائٹ کا ائرپورٹ کا ویو دیکھ سکتے ہیں گیٹ نمبر اے کی اور میں پہنچنے والا ہوں اسی وجہ سے ائرپورٹ پہ گھنٹہ پہلے آنا پڑتا ہے کیونکہ بھیڑ رہتی ہے آپ اگر پہلے آتے ہیں تو اس طرح کی ویڈیو وغیرہ بنا سکتے ہیں ائرپورٹ پہ ویوک انجوئے کر سکتے ہیں فلائٹ لینڈنگ کے کچھ اس طرح کی عدود نظارے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ائرپورٹ پہ جیسے کہ یہاں پہ ابھی یہ فلائٹ لینڈ ہونے والی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو چلیے اب چلتے ہیں فلائٹ کے اندر یہاں پہ آپ کا وارڈنگ پاس چیک ہوگا وارڈنگ پاس چیک ہونے کے بعد آپ اسی راستے سے ہوتے بھی جائیں گے اندر کی اور فلائٹ کے سو گئیز اگر آپ پہلی فلائٹ سو گئیز اگر آپ پہلی ہوای آترا کر رہے ہیں سو آپ کو وینڈو سیٹ کیسے چوز کرنے ہیں اس کے لئے بھی میں نے ایک سپیسیفک ویڈیو بنا رکھی ہے سو آپ چینل پہ جا کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو پہلی ہوای آترا کے دوران اگر آپ کو وینڈو سیٹ ملتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا فلائٹ سو کرتے ہیں سو ہوتا ہے اس میں جو وی آئی پی ٹوریسٹ ہوتے ہیں ان کے لئے سیٹ ہوتی ہے جن کا چارج آپ کو فلائٹ ٹکٹ بک کرتے وقت مہنگا پی کرنا پڑتا ہے اس طرح اوپڑ کی سائیڈ آپ اپنا جو آپ فلائٹ کے اندر بیگ لے کے جائیں گے وہ دیکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اوپڑ کی سائیڈ پھر چلتے ہیں بیچ والے پورچن میں بھی آپ کو اسی طرح کے ٹوریسٹ دیکھنے کو ملیں گے جن کی ٹکٹ تھوڑا کاؤسلی ہوتی ہے جب اگر آپ فلائٹ کی ٹکٹ بک کرتے وقت اگر وینڈو سیٹ سیلیکٹ کرتے ہیں سو اگر وینڈو سیٹ ملتی تو ایسے ہی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے می کو بیچ والی سیٹ ملتی بٹ میں نے وینڈو سیٹ سے اسے چینج کر دیا اینڈ آپ کے سامنے کو جس طرح کی ڈسپلی ہوگی جس میں آپ اپنا فون چارج کر سکتے ہیں ایک فولڈنگ ٹیبل ہوگی فولڈنگ ٹیبل میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں رام سے فون رکھ کے ویڈو ویڈو دیکھ سکتے ہیں رام سے سو یہ جیسے اوپر لگیز رکھا ہے آپ یہاں پہ لگیز رکھ سکتے ہیں یا آپ یہ جو بٹن دیا ہے اس کو اگر آپ دباتے ہیں تو ایرہوشٹر طورت بھاگی بھاگی آپ کے پاس آئیں گی اور آپ سے کنسر جانیں گی کہ آپ نے اس بٹن کو کیوں پریس کیا سو اس بٹن کو اگر آپ کو کوئی بھی پریسانی ہے تو آپ دبا کے ایرہوشٹر کو بلا سکتے ہیں سو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں فلائٹ کے اس حصے میں جو بھی لگیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں سو چلیے کرتے ہیں ٹیک آف ابھی یہ فلائٹ ٹیک آف کرنے والی ہے دو منٹ بھی نہیں لگے گا اور یہ اڑ گئی سو فلائٹ ہو چکی ہے ابھی میری ٹیک آف اور میں اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے جمین سے اٹھ چکا ہوں اوپر اور اگر آپ گوہ سے فلائٹ پکڑتے ہیں تو اس طرح آپ کو سمندر دیکھنے کو ملے گا فلائٹ کے اندر سے نیچے سمندر اوپر فلائٹ سو یہ ہی ہے وہ مجا جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا ویڈیو میں کہ وینڈو سیٹ جرور سیلیکٹ کر لی لے گا خاص کر تب جب آپ کی پہلی ہواییات رہو لیکار اگر آپ کی وینڈو سیٹ رہتی ہے تو آپ اس طرح وینڈو سے ویڈیو بنا سکتے ہیں وینڈو سے نجارے کا مجا اٹھا سکتے ہیں یہ جو آپ آئیلنڈ دیکھ رہے ہیں یہ گرینڈ آئیلنڈ ہے یہاں پہ جو لوگ گوہ آتے ہیں وہ سکوبر ڈائیویں وغیرہ کرنے جارہا تک گرینڈ آئیلنڈ ٹرک پہ جاتے ہیں دیکھا وینڈو سیٹ کے کتنے سارے فائدہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا آپ کو لنچ فلائٹ کے اندر ملے گا اس طرح آپ کو لنچ ملے گا لنچ میں آپ کا بریانی ہے بریانی کے علاوہ آپ کا چکن بریانی ہے ایک برگر ہے آئیس کریم ہوگی کافی ہوگی پانی کی بوتل ہوگی یہ سب آپ کو ملنے والا فلائٹ کے اندر آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے باہر سے کچھ بھی کھائیں فلائٹ کے اندر بھی آدم سے کھا سکتے ہیں سو وینڈو سیٹ کا نظارہ اٹھاتے ہوئے بہت لوگیں الگ الگ طرح کا نظارہ دیکھتے ہوئے بہت مزا آ رہا ہے اس سفر میں سو ویڈیو پسند آ رہی ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اسی طرح کی اور ویڈیو بھی میرے چینل پر پڑھی ہوئی ہیں تو آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ کو ویب چکن کرنا ہے جب آپ فلائٹ سے لینڈنگ کریں گے تو اس طرح آپ بعد لوگ کے اندر گھوسیں گے اور فلائٹ آپ کی کچھ تیڑی میڑھی ہوگی تیڑچھی ہوگی آپ کو ایسا لگے گا فیل ہوگا جیسے کہ آپ ابھی ادھر جھک رہے ہیں کبھی ادھر جھک رہے ہیں سو اس نظارے کا بھی آپ کو مزا لینا ہے تو وینڈو سیٹ جدور سیلیکٹ کر دیجئے گا یہ سب نظار آپ کو دیکھنے کو ملے گا فلائٹ کے اندر سے پھر آپ تبھی اس کا مزا لے سکتے ہیں جب آپ کی ہوگی وینڈو سیٹ ایک چیز گائز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں ساتھ ہی ساتھ جب آپ اگر آپ نے آن لائن ٹکٹ بک کیا ہے اور آپ کے پاس اس کا پر انٹ آؤٹ نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پر انٹ آؤٹ ہونا اس کے ضروری ہے بس کم پرسری یہ ہے کہ آپ کو ہر حالت میں ایک ڈوکیومنٹس اپنا اوریجنل لے کے جانا ہوگا فلائٹ کے ٹکٹ آپ موبائل سے بھی دکھا سکتے ہیں سو اب کرتے ہیں لائن ڈنگ فلائٹ کی ہو رہی ہے میری لائن ڈنگ سو ابھی میں ہوا میں تھا سو اب آ گیا ہوں جمین پر اس طرح ہے بج اس طرح آپ کی فلائٹ کی ہوگی لائن ڈنگ سکسسفل فلائٹ لائن ڈنگ ہوتے ایک وقت ہونے کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کس کاؤنٹر سے آپ کو اپنا لگیج لینا ہے سو فلائٹ کے اندر لگیج آپ کو کہاں سے لینا ہے یہ چیز آپ دھیان سے سنیے گا کون سے گئٹ نمبر سے لینا ہے سو فلائٹ کے اندر اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں سو یا تو سب سے پہلے اندر کیجئے گا یا سب سے آخری میں اتر ہیے گا سو اس طرح آپ کو خالی ملے گا اور آپ بنا سکتے ہیں نام سے ویڈیو اور کھی سکتے ہیں اپنی سیلپی وغیرہ سو اب اترتے ہیں فلائٹ کے اندر سے اور ابھی میں فلائٹ سے اتر چکا ہوں امرا گاندھی ائرپورٹ پہ ڈللی میں سو یہ ائرپورٹ بہت ہی بڑا ائرپورٹ ہے اور یہاں سے میں اپنا لگیج لیتا ہوں لگیج دینے کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں سو گاندھا گاندھی ائرپورٹ پہ آپ کو کچھ اس طرح ہے کہ ڈیوٹیفل ڈیوز دیکھنے کو ملے گا آپ یہاں ترام سے پوٹو وغیرہ کھی سکتے ہیں اور یہاں سے نکلتے نکلتے آپ کو کم سے کم ایک گھنٹہ پودا لگ جائے گا یہ اتنا بڑا ائرپورٹ ہے آپ کو لگیج دینے لینے میں ہی بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہے جو کہ مجھے کاؤنٹر نمبر 8 سے اپنا لگیج لینا تھا سو ابھی میں کاؤنٹر نمبر 8 سے اور جاؤں گا وہاں سے اپنا لگیج لوں گا سو جیسے ابھی میرا کاؤنٹر نمبر 8 آنے والا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ لگیج کچھ اس طرح آتے ہیں ائرپورٹ پہ جیسے یہ یہ آپ کی مسین چلتی رہے گی ہاں پہ لگیج آتے رہیں گے بکٹ میں